زبور پچپن اے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے مونہ پھیر میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور کہر میں مجھے ستاتے ہیں میرا دل مجھ میں بیتاب ہے اور موت کا ہال مجھ پر چھا گیا ہے خوف اور کپ کپی مجھ پر تاری ہے حیبت نے مجھے دبا لیا ہے اور میں نے کہا کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرہ کرتا میں آنڈھی کے جھوکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا اے خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفر کا ڈال کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں بدی اور فساد اس کے اندر ہیں شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے اداوت رکھنے والا نہ تھا نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا بلکہ وہ تو تو ہی تھا جو میرا ہمسر میرا رفیق اور دلی دوست تھا ہماری باہمی گفتگو شیری تھی اور حجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے ان کو موت اچانک آ دبائے وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا صبح و شام اور دپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا اور وہ میری آواز سن لے گا اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا یہ وہ ہیں جن کے لیے ان کے لاب نہیں اور جو خدا سے نہیں جرتے اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بھڑایا ہے جو اس سے سلا رکھتے تھے اس نے اپنے اہد کو توڑ دیا ہے اس کا موں مکھن کی مانند چکنا تھا پر اس کے دل میں جنگ تھی اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پرننگی تلواریں تھیں اپنا بوجھ خداون پر ڈال دے وہ تجھے سنبھالے گا وہ سادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا لیکن اے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا خونی اور دگاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے پر میں تجھ پر توقع کروں گا موسیقی موسیقی